ڈبلی ایس ویو پوائنٹ کی جانب سے شاہر ام لاخیم رب باری تعالیٰ کا فرمان ہے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا مضبوط ہو جا اور بوستہ رکھ نہ ڈرو اور نہ ہی بے دل ہو کیونکہ خداون تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رکھی گا گو یہ حکم اور دھارس کل قلم اللہ کے سبسالار یشیو کے لئے دی لیکن یہی حکم آج ہم سب کے لئے بھی ہیں ان سب کے لئے ہیں جو اپنے خدا کا تقویٰ رکھتے یعنی اسے ڈرتے اور کام ہوتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ بے راہم بادشاہ ہے بلکہ اس لئے کہ وہ قادر مطلق ہے اسی کے ہاتھوں میں آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے وہی قادر مطلق ہے اس کی مرضی کے بغیر دنیا و کائناتوں میں کچھ بھی ہو نہیں سکتا تو لازم یہ ہے کہ اس کے قوی ہاتھ کے لیچے فیروتن اور تابع فرمان دل کے ساتھ رہا جائیں کہ ہم کچھ بھی نہیں بس اسے کے ہاتھوں کی کارے گری ہیں اسی رب کائنات میں یشیو کے ساتھ رہ کر اس کا ساتھ میں بھانے کی بات کی اور اس سے صرف ایک بات کی مانگ کی اور وہ مانگ یہ تھی احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ قلیم اللہ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تاکہ چاہاں کہیں تجھائے تجھے خوب کامیابی ہو عزیزو اس وقت یشیو کو خطرہ ملکوں قوموں بوجوں اور اپنے لوگوں کی چوپانی نہ کر پانی کرتا لیکن خدای کارساز نے اسے ڈھارس دی اور اسے صرف یہ کہا کہ تم اکیلے نہیں لکہ میں تمہارے ساتھ ہوں بلکہ ویسے ہی جیسے میں تیرے آقا موسیٰ قلیم اللہ کے ساتھ ہوں ناظرین اگرامی ذرا تصور تو کیجئے اگر ساری دنیا کا بادشاہ آپ کی طرف کھڑا ہو تو پھر آپ کے سامنے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو آپ کیا ڈریں گے جواب اپنے دلوں میں خدا ہی کو دیجئے عزیزو میں اسی بہادری جانفشانی اور مضبوطی ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت یرو کی دیواریں گر پڑی تھی میں اسی غیرت ایمان کی بات کر رہا ہوں جو ایک بچے میں سر اٹھاتی ہے تو وہ پہاڑ جیسے مضبوط شریعت یعنی جسم کو بھی ایک پتھر سے ملیا میٹ کر دیتی ہے ناظرین اگرامی المسی نے جو اہد قدیم کے خداون کا پرتو ہے صورت ہے اظہار ہے آپ نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو عزیزو خداون یسو نے یہ تب فرمایا جب ان کے شاگرد آپ کے دنیا چھوڑنے کی باتوں سے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ آپ کے شاگرد آپ کی چھتر جھاؤں میں خوش تھے آباد تھے اور سیر تھے لیکن اب ان کا پاسبان ان کو چھوڑنے والا تھا وہ دنیا کے دکھوں تکلیفوں اور اپنی امیدوں کی ٹوٹنے کے ڈر سے گھرا اٹھے تھے لیکن اسی سمیں خداون دے کریم کے بیٹے قلمت اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی در باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے ناظرین اگرامی کیا یہ عظیم دھارس نہیں کیا یہ ایسا احساس نہیں کہ آپ کھلے سمنگر میں ڈوب رہی ہیں کہ اچانک آپ کو کشتی میں سوار کروا گیا جائے کیا یہ ایسا احساس نہیں کہ آپ آگ میں گرے ہیں لیکن آپ کے لیے وہ آگ گلستان بن گئی ہو کیا یہ لمبے سہرہ کی راپ اور نخلستان کے مل جانے والا احساس نہیں عزیزو سوچئے اور جواب اپنے دل میں اپنے رب کو دیجئے آج دنیا میں ہر سو دکھوں تکلیفوں اور بیماریوں کا رانچ ہے جن میں ایرز جیسے موزی مرس سے لے کر کرونا وائرس جیسے انتہائی خطرناک بیماریاں دندناتی پھر رہی ہیں بلکہ ناچ رہی ہیں جانور تو جانور خود انسان دوسرے انسان کے لیے بابالے جان بن چکا ہے سائنس دان تحقیق میں مہو ہے لیکن ان دکھوں تکلیفوں اور بیماریوں کے علاج کا کوئی سرہ نہیں پکڑ پا رہے دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی اسی جانے تیزی سے گامزن ہے کون جانے کے اس تلطل سے چھتکارے کا حل کیا ہے عزیزو یاد کریں یہ دکھ تکلیفی اور بیماریاں آج کی بات نہیں بلکہ کیا یہ ان دس افات کا پتہ نہیں دیتی جو ملک کے مصر پر نازل ہوئی تھی یعنی پانی کا خون بن جانا مینڈگو کا شہر پر حملہ آور ہونا جویں پڑ جانا مکھیوں کا بھن بنانا وقتات سے جانوں کا مرنا تھوڑے نکلنا آسمان سے اولے برسنا ٹڈیوں کا شہر بھر میں تباہی مچانا ملک مصر میں تاریکی کا چھا جانا اور پہلوٹوں کا مارا جانا ناظرین اگرامی ذرا سوچئے ان میں سے ایک آفت بھی آج پھر دنیا پر اگر آن پڑے تو کیا دنیا کے سائنس دان حکیم اور ڈاکٹرز یا سیاست دان یا تمام دنیوی علم اس کا مقابلہ کر سکے گا انسان کی حکمت اس کا علم اور اس کی طاقت کبھی ایک بھی قدرتی آفت کا بڑے پیمانے پر مقابلہ نہیں کر سکتی توفان نو سے لے کر سنامی تک تاروں کے گرنے سے لے کر زلزلوں تک تیز ہواوں آسمانی بجلی بارش تاریکی زندگی اور موت جیسی قوتوں پر انسان صدیوں سے غالبانا چاہتا ہے لیکن لیکن ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا ان تمام قوتوں کو تھمانے یا ان کا علاج انسان کے بس کی بات نہیں دس افات روکنے اور مقوف کرنے والا نہ تو فیراؤن تھا اور نہ ہی موسیٰ قلیم اللہ بلکہ خدا قادر اسرائیل کا قدوز خود تھا توفان نو کو لانے اور مقوف کرنے والا قادر موت کے خود تھا سادہ پانی کے کلیہ بدلنے والا کلمت اللہ خود تھا پانیوں پر چلنے والا اور توفانوں کو روکنے والا کلام خدا خود تھا لا علاج بیماریوں کا علاج الحکیم کے پاس تھا تو عرض یہ کہ دنیا کی تمام زدی اور بے لگام قدرتی آفات کا حل صرف خدا باری طالع کے پاس ہے ناظرین اگرامی اس سے کیا مطلب نکلتا ہے جہاں دنیا کی سائنس اور حکیم ناکام ہیں تو پھر ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے یقینا اپنے رب کی طرف جو لا علاج بیماریوں اور بے لگام قدرتی طاقتوں کو صرف موں کے کلام سے بس میں کر لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رب باری طالع کی طرف کیسے پھریں عزیزوں اب آئیے اسی جانب جہاں خدا یشو سے کلام کرتا ہے اور سے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا مضبوط ہو جائے اور حوصہ رکھ نہ ڈرو اور نہ ہی بے دل ہو کیونکہ خدا تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا عزیز سامین آج جب دنیا پر ایک سختہ تاری ہے آج ایک محلق مرز کا راج ہرسو ہے تو وہی قدیم و لیام ہم سے بھی یہی کہتا ہے کہ خوف نہ کھا میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیں کرنا تو کرنا صرف اتنا ہے کہ اس کی کلام کی طرف رجوع کرنا پورے دل پوری جان اور شائع رکھنی ہے اس سے وہ رشتہ استوار کرنا ہے جو نایاب ہے یعنی باپ اور بچے کا رشتہ یہی رشتہ لے کر کلمت اللہ زمین پر آیا اس نے اپنا اتمنان ہمیں بانٹا اور کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تو آئیے خوشی منائیں کیونکہ دنیا اور ساری کائناتوں کا بادشاہ ہماری طرف ہے بیماری لاچاری میں ہمیں گھبرانا نہیں کیونکہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں پس ہمیں اپنی ذات پر گور کرنا اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح چلتے ہیں نادانوں کی طرح یا داناؤ کی مانت اور ہم جانتی ہی ہیں کہ دن برے ہیں لہذا وقت کو گنیمت سمجھیں اپنی خطاؤں غلطیوں اور اپنے گناہوں کو مت دہرائیں بلکہ پشمان ہو کر خدا ون غیور کی طرف رجوع کریں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش قلمت اللہ میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہی ہے جو دل کی تاریخی کو بھی دور کرتا ہے اور دنیوی رات کی تاریخی کو بھی ہر صبح دور کرتا ہے ان حالات میں خوف نہ کریں بلکہ اس ناساز وقت میں ایمان کی دوری کو مضبوطی ستھامے رکھیں تو یقیناً یرو جیسی مضبوط اور اس کا فضل وہی ظاہر ہوتا ہے جہاں انسان بیبس ہو جاتا ہے آج انسان بیبس ہے لیکن آپ اور میں کلمت اللہ یعنی المسیح میں بیبس نہیں یاد رکھیں کہ انسان کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑا جو انسان کی برداشت سے باہر ہو ہمارا خدا ہمیں بچانے سے اگر آپ کے دلوں میں مسیحی بہادری حسلہ اور ایمان کی مضبوطی آئی ہے تو خدا رحیم کے سامنے جھگ جائیں اور اپنے اور غیروں کے لیے مسیحی کے نام میں فتح مانگیں اور یہ ہوشوہ کے نام میں وہ ہماری دعاوں کو قبول بھی کرتا ہے پیغام خدا پسند آیا ہے تو لائک کرنا مت بھولی گا اپنوں اور دوستوں سے شیئر کیر دیجئے گا نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ میری ہر ویڈیو تک آپ کی رسائی سب سے پہلے ہو